اسلام علیکم آپ لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں، اپنی ریسپی آج کی، جسے کہ آپ جانتے ہیں، آج بوائلڈ کڑی جو اوبال کے بنائی جاتی ہے، جو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتی ہے، وہ کڑی ہمیں سٹارٹ کرنے لگے، اس سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ یہ بیسن، تین سو گرام کے قریب یہ بیسن ہے، جس میں جائے گا، یہ سوکھا دھنیا، نمک، یہ سوکھا دھنیا اور حسب زائے کا نمک، اس میں جائے گا، اس میں جائے گی تھوڑی سی حلدی اور سرخ مرچ پکوڑوں میں حلدی بہت اچھی لگتی اور کلر بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس میں جائے گا سوکھا کسوری میتھی، سوکھی کسوری میتھی اور زیرہ اجوائن، یہ بھی اس میں جائیں گے اور اس میں جائیں گے، تھوڑا سا لسن کا پیسٹ اتنا ایک، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اس میں جائے گا اور اس میں جائے گا یہ چاپڈ پیاس، ٹھیک ہے؟ یہ سارا میں گھول کے اور اس طرح کر کے رکھ دوں گی، بھگا کے، تاکہ پکوڑے بناتے ٹائم پھر فٹا فٹ پکوڑے بن جائیں گے اور ٹائم تو اس میں بھی ظاہرے بہت لگے گا کڑی کے اوپر تو اتنی ہی دیر میں یہ بیسن پڑا رہے گا اس میں ابھی تو میں اس میں کھانے کا سوڑا نہیں ڈال رہی اگر اس ٹائم پکوڑے بناتے ٹائم مجھے لگا کہ کھانے کا سوڑا ڈالنا ہے تو پھر میں اس میں ضرور ڈالوں گی، ٹھیک ہے کہ کڑی ملچے بھی بات میں کٹ کر کے ڈالوں گی، یہ ہو گیا ڈالوں گی، اب جو ہے یہ جو ہے تو یہ ایک کلو دہی ایک کلو دہی اور اس کے اندر ہے یہ والا چمچ ڈش اسپون جو ہے تو یہ ساڑھے تین بھر بھر کے میں نے اس میں وہ ڈالا ہے بیسن، ٹھیک ہے اور اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے یہ کیونکہ اُبل نے اُبل 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 کے پکتی ہے یہ کڑی تو اس کے لیے بڑا برکت چاہتے ہوگا اس میں ہمیں پانی ڈالنا ہے دو جگ دیکھیں دو جگ اس میں میں پانی بھر کے ڈالوں گی اور اس پیس دیکھ چکی ہمیشہ بڑی لگیں اس پیس ہمیشہ دیکھ چاہ بڑا رکھیں جس میں اس پیس زیادہ ہوں تاکہ ہی ہو بلکہ گرے گا ورنہ آپ اتی دے ڈیوٹی دے تو نہیں سکتے نا سلو آج پہ آپ نے رکھ کے اپنے اور بھی کار کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح تھوڑا سا بوٹلی ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے اندر جائے گا ایک ٹیبل سپون سکا دھنیا ایک ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالا نمک اور ون ٹی سپون ہلتی اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون سرک باریک پی سیوی مرچوں کا پورڈر ٹھیک ہے یہ اس میں جائے گا اس کے بعد کیونکہ کڑی ابلی بھی ہے ربال کے پکنی ہے اس میں اس کے بعد جائے گا اس میں لسن اور یہ دیکھیں اس طرح بڑی بڑی کٹی ہوئی پیاز بھی اس کے اندر جائے گی اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب کڑی ابل چکی ہوتی ہے پک چکی ہوتی ہے تو اس کا بہت اچھا اس میں اوروما شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرف دیکھیں تڑکے کے لئے ہم نے رکھی ہوئیے دو سے تین کلیاں جوے جو کہتے ہیں چائنے لسن کے باری کٹ کر کے اور دس سرک سابت سوکھی بھی مرچ اور ادھر دیکھیں ادھر ایک چائے کا چمچ زیرا ہے آدھا چائے کا چمچ اجوین ہے آدھا چائے کا چمچ رائی ہے اور آدھے چائے کے چمچ سے کم میتھی دھانا ہے تھوڑی سی کسوری میتھی ہے اور تھوڑا کڑی پتہ یہ جائے گا تڑکے میں بلکل اینڈ پر اور یہ ہری مرچے جب ہم پکوڑے بنائیں گے تو اس میں ہری مرچے بھی ڈالیں گے یہ تھوڑا سا سوڈا بھی اس میں ڈالیں گے کھانے کا سوڈا اب ہم اس کو چمچ چلاتے ہیں اور اس کو چونے پر رکھتے ہیں جی یہ کڑی ہم نے اوبالنے رکھ دی ہے اور ازان ہو رہی تھی ابھی بھی ازان ہو رہی ہے میں ان کا ازان سن لیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کڑی اوبالنے رکھ دی ہے اب اس میں ہم چمچ چلا رہے ہیں اور یہ جب تک چلانے چمچ جب تک اس میں اچھی طرح اوبال نہ آ جائے اوبال آئے گا اوبال کے بعد ہم گیس درمیانہ سا کر کے جیسے تھوڑا سا درمیانے سے بھی اور اس کے بعد پھر گیس نورمل کر کے تو پھر دو گھنٹے کی لیے چھوٹا دیں رکن بن کر کے ایک گھنٹہ ہو گیا کڑی کو پکتے ہوئے تو میں نے سوچا کہ پکوڑے بنانا شروع کرتی ہوں پندرہ بیس میٹ تک یہ پکیں گے پندرہ بیس میٹ تک یہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو جائے گا تو پھر پندرہ بیس میٹ تک یہ بھی ساتھ اوبال جائے گے تو پھر ہے انشاءاللہ پھر تڑکا بھی لگا لے ساتھ соп یہ اوائل گرم ہوتا ہے اس میں میں نے ہری مرچے تھوڑی سی کات کے اس میں تھوڑی سی ہری مرچے quais کہ میں نے اس میں ڈال دی تھی تھوڑی سی ہری مرچے کہ میں نے اُبالتی بھی قڑی میں ڈالی تھی کیونکہ اس سے اس کا فلایور قڑی کا بہت اچھا آ جاتا ہے اور تھوڑی سی ہری مرچے تڑکے کے اندر کٹ کے رکھیں ٹھیک ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہی ہوگا انشاءاللہ لیکن بس اب یہ آئیل گرم ہو جائے تو میں پکوڑے سٹارٹ کرتی ہوں یہ سارے پکوڑے میرے تلکے نکال لیے وہی بات پہ 15 سے 20 منٹ وہی ہو گیا پکاتے ہوئے 15 سے 20 منٹ یہ کڑی کو پکتے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے اور بس یہ اس میں ڈالوں گی اور 15-20 منٹ اور پکاؤں گی تو پھر انشاءاللہ اس کا تڑکہ لگاؤں گی تڑکہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہی لگاؤں گی تو اب یہ چلتے ہیں کڑی میں ڈالتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں اتنی ہم نے پتلی لیکوٹی سی وارڈری سی کڑی ہم نے رکھی تھی ہے یہ دیکھیں اتنی تھک ہو گئی ہے اب یہ کمس کم 15 سے 20 منٹ تک یہ 1.5 گھنٹہ تو اس کو ہونے والا ہونے والا ہی ہو گیا اور یہ ابھی 15 سے 20 منٹ اور بھی اس کے ساتھ پکے گی پھر تڑکہ لگاتے کرتے وہ ہی پورے دو گھنٹے پورے ہو جائیں گے دو سے ڈائی گھنٹے اس کا ٹائم ہوتا ہے تو بس پھر ہم تڑکہ لگائیں گے تو پھر میں آپ کو بتا دیں کی یہ تیل گرم ہو گئے ہیں اس کے اندر ٹائم تڑکہ کا ہو گیا ہے تو بسم میں یہ لسل تھوڑی سی ہری مرچے اور یہ سرک مرچے کوئی 9 سے 10 8 سے 10 سرک مرچے یہ میں تڑکے میں ڈالیں گے یہ جو ریڈ سابت مرچ ہے یہ اس کا تڑکہ یہ جب چیسے تھوڑی سی مہروریش ہو جائے تڑکے میں ریڈ سی تھوڑی اور زیادہ ریڈ ہو جائے تو اس کا اتنا اچھا زائقہ ہوتا ہے آپ اس کو توڑ کے آپ کھائیں بہت ٹائسٹی لگتی ہے یہ لازمی کڑی کے اندر ڈالنا چاہیے ہم تڑکہ ڈالیں گے جس میں یہ دیکھیں یہ زیرہ زیرہ ہے اس میں اجوائن ہے میں نے سارا اکھٹا کر دیا ہے یہ میتھی میتھی کے پتے ہیں اور یہ کڑی پتہ ہے یہ تھوڑی سی رائی ہے یہ میتھی دانا ہے ٹھیک ہے یہ سارا اب اس میں جائے گا ملے لگا ملے لگا ملے لگا اسے اچھی خوشبو ہے اسٹیم کی پہنے بہت مزے کی ملے لگا اور یہ دیکھیں دو سو دو گھنٹے کڑی پکی ہے اور یہ اتنی ٹھیک ہو گئی اب تھوڑی سی پکوڑے بھی جیسے جتنا ٹائم گزارے ہیں تھوڑا سا یہ اس کا پانی ابزورب کریں گے تو اور بھی اتنی ہو جائے گی کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ریسیپی اس کو ضرور ٹرائے کرائیں گے تیسری کڑی کا تیسرا آئٹم میں آپ کو بتا رہی ہوں تیسرے طریقے سے آج کڑی بنانا بتا رہی ہوں ایک میں نے وہ جو آپ کو دہی تڑکے والے تہی بڑے جس کو میری فیملی کی کئی لوگ تھنڈی کڑی کی اتنے ایک وہ بتائی تھی اور ایک میں نے مسالہ بھونکے بنائی تھی اور یہ تیسری ابلی بھی کڑی میں نے آج آپ کو بتائیے کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اور لائک کریں چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ وچ کرنے کے لیے اللہ حافظ